میرے گھر میں میرا سواگت کرنے کا حق انہیں کس نے دیا اور اگر آپ میری داڑی اور اسامہ بن لادن کی داڑی میں فرق نہیں کر پا رہے تو بھی مجھے حق ہے میری سنت دبانے کا کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے بالی وٹ کے لیجنڈری اداکار رشی کپور چل بسی بھارتی میڈیا کے مطابق 67 سالہ رشی کپور کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے جنہیں بدھ کی رات طبیعت ناساز ہونے پر ممبئی کے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں ان کی حالت سنبھل نہ سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے رشی کپور کی انتقال کی تصدیق ان کی بھائی رندیر کپور نہیں کی اور اس دوران رشی کپور کی اہلیہ نیتو سنگھ بھی ان کی ہمراہ تھی گزشتہ برس لیجنڈ اداکار کی اہلیہ نیتو سنگھ نے رشی کپور کی بیماری سے متعلق انکشاف کیا تھا کہ انہیں کینسر کا عارضالہ حق ہے رشی کپور نیو یارک میں زیر علاج تھی اور علاج کرانے کے بعد وہ واپس بھارت آئی تھی ان کی سو گواران میں اہلیہ نیتو سنگھ بیٹا رمبیر کپور اور بیٹی ردمہ کپور شامل ہیں لیجنڈری اداکار رشی کپور نے ایک سو پچاس سے زائد فلموں میں کام کیا اور انہوں نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز سن انیس سو ستر میں راج کپور کی فلم میرا نام جوکر سیکھ کیا جس میں انہوں نے اپنے والد کی ہی بچپن کا کردار ادا کیا تھا اس کی بعد انہوں نے پہلی مرتبہ فلم بابی میں مرکزی کردار ادا کیا جس سے انہوں نے شہرت کی بلندیا چوئی رشی کپور نے متعدد مقبول فلموں میں کام کیا جس میں لیلا مجنو چاندنی ہنہ بول یہ وعدہ رہا ہم کسی سے کم نہیں بدل دے رشتی اجوبہ چاندنی امیر اکبر انتونی دیوانہ اور دیگر مشہور فلمیں شامل ہیں رشی کپور نے آخری مرتبہ سن 2018 میں فلم 102 میں اداکار امیتہ بچت کے ساتھ کام کیا تھا جس کے بعد سے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی انہوں نے اپنی فلمی کیریئر میں متعدد لیجنڈری اداکاروں سمیت نئے نوجوان اداکاروں کے ساتھ بھی کام کیا رشی کپور نے اپنی بہترین اداکاری سے مداہوں کی دلوں میں گر گرتی ہوئی فلم فیر نیشنل فلم ایوارڈ سمیت کئی عزاز بھی اپنی نام کیے